وَطَبِيبَنَا وَطَبِيبَ قُلُوبِنَا وَسَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا وَمَلْجَأَنَا وَمَأْوَانَا مُحَمَّدًا عبدهو ورسوله اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقون الہمید اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ نَحْمَدْهُ وَنُصَلِّئِ لَا رَسُولِهِ الْقَرِيمِ وَنَحْنَوْلَى ذَلِكَ مِنَ السَّعَدِينَ وَسَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نِحْمَدْهُ وَالْحَمْدُ لَا رَسُولِهِ الْقَرِيمِ شہادہ کربلا اور خصوصاً شہادت سید و سہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو رہے ہیں میں زندگی جادے پہلی دفعہ آج آذر ہوئے ہیں مختلف افکار مختلف خیالات مختلف حالات مختلف واقعات مختلف لوگ قدرتی طورت جس طرح امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قبیر در اندر لکھیا کہ لوگوں کی جس طرح خدا نے شکل مختلف بنائی ہیں اسی طرح لوگوں کی اقلیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی سوچاں لگ لگ ہندین میں ندیم ہوتل تھے کوشت تو اتریاں جلسے واللاؤن والے حضرات جو کوئی ایک صاحب نواقف ہی من مل گئے انہاں کم از کم من تن واری کیا کہ علم غیب دا ذکر ضرور کرنا انہاں دی دلچسپی ہووے گی یا ایسی کوئی میں سمجھ نہیں آئی میں انہاں نے کیا شہادت دا جلسہ ہے او کہ لگے شہیدان دی بشارت بھی تے حضور نے پہلے جتی سی یہ بھی تے علم غیب بھی ہے میں انہاں کے عرض کر رہے ہیں اسی کہ علم غیب اگر زد اناد بغس اور قدورت قلبی جانتداری غیر ذمہ داری چھوڑ دیتی جائے تو کوئی ایسا تنازعہ لہا مسئلہ ہی نہیں بزاتے خود پہلا لفظے یا ایوہ النبیو جتنی آیات بھی آ دے گا ترجمہ ہوئے گا اے نبی لیکن اس ترجمہ دے اندر بخل پایا جا اگر یادہ معنی اے ہے تو نبی دا بینال مہنہ کرنے کیونکہ نبی نہ جیلم دی پنجابی دا لفظے نہ گجرات دی پنجابی دا لفظے نہ لکنہو دی اردودہ لفظے اور نہ کیمل پور دی اردودہ لفظے اے وی تی عربی لفظے یادہ ترجمہ کیتے تھے نبی دا بھی ترجمہ کرنا چاہیے تھے جلہ اٹھے صبح پہ لے درست دین لگیا اے نبی اے نبی اے نبی یہ کیا ہے یا ایوہ النبیو دا ترجمہ اگر صحیح کرنگے نابہ انویچو نبیو بنیاتے دا مانا ہوئے گا اے خبریں دینے والے پوری آیت دا ترجمہ یا السلام علیکہ ایوہ النبیو جدو بھی نبی دا ترجمہ کرو گے تو مانا اے ہوئے گا نا لفظ یا ہوئے تو ترجمہ ہوئے گا اے خبریں دینے والے عام طور اتیس لفظ اتیتراز ہو سکتا ہے جی اگر خبر دینے والا ہی نبی اندہ ہے صرف اے نبی دی شان ہے کہ خبر دے ہوئے گا اے تو کوئی ایسی گل نہیں کیونکہ نبی ایک خبر دیتی ہوئے گی تو نوائے وقت تھوک دے صاحب نل خبرہ دینے اے تو خبرہ تو وہ بھی دیندہ ہے ایسے طرح خات تگر لاہور تو کس ایک آدمی نے کل جادے آوے کہ وہ بھی خبر دینے ریڈیو بھی خبرہ دینے ٹیلیوین تو بھی خبرہ ہی سننے ہو تو پھر اکل ایک اندہ ہے کہ اگر نبی دی سب تو بڑی صفت علیہ اور مقام بلند اے ہی ہے کہ خبر دے ہوئے اخبارہ بھی خبر دینے ہیں ریڈیو بھی خبرہ دینے ہیں ٹیلیوین بھی خبرہ لاسلکی مواصلات دے دری یہ کتنی میں خبرہ پہنچ دینے ہیں پھر سارے نبی ہو جانے ہیں کیونکہ نبی دا ماں نے یہ خبر دینے ہیں اگر کسے آدمی نے دبائی تو بڑا دے خات تاوے کسے برخوردار داتے اور لکھے کہ میں فلان تاریخ نوپین ڈی ائرپورٹ تے اتر رہا میں نے تسی لین واسطے آ جاؤ اس نے بھی خبر دیتی وہ بھی چھوٹا موٹا نبی ہو گیا مونا دوائی چوخات لکھنے والا کیونکہ اس نے بھی خبر دیتی اس طرح کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے مقام امتیازی دا انتخاب نہ رہ سکے گا لہٰذا سناخت کرنی پہ گی اے دیج کوئی شک نہیں کہ ریو خبرہ دیندہ ہے اے دیج کوئی شک نہیں کہ ٹیلیوین بھی ذریعہ خبرہ مل دی گئے اے دیج کوئی شک نہیں کہ روزنامے ہفت روزے اور پندرہ روزے ماہ نامے رسالے اور خط سب خبرہ دیندن لیکن کوئی اُنہ چون نبییس تو نہیں ہو سکتا کہ او فرشتی خبر فرشتے دیندن نبی اس خبر دیڑے بارے نے کہنے دن جدے قدم فرشتے ہون خبر عرشتی تو یا آئیوہ النبی او دا پورا ترجمہ ہے کہ اے عرش کی خبریں دینے جدو بغیر کسے گروبندی دیں ہر ذمہ دار عالم نبی دا صحیح ترجمہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ قدم فرشتے ہون تو خبر عرشتی دے ہوئے ہیں تو پھر اجیوہ نبیی خبر دے ہوئے گا وہ غیب دی ہوئے گی کیونکہ اتنا فاصلہ ہے عرشتے فرشتے درمیان تو نبی کریم فرشتے خبر دینگے کھلو کے عرشتی تو ظاہر ہے کہ وہ غیب دی خبر ہوئے گی تو یا یوہ النبی یو دا پھر ترجمہ ہی بڑھ جائے گا ہے غیب کی خبریں دینے والے تو جس نے غیب دیں گا اتنا خبریں دیتی گا ان چودہ سو سال تو بعد ساریاں خبریں حاصل کرنے تو بعد قوم بھی تنازہ شروع ہو جائے ان غیب بھی کوئی نہیں تی تی پاردہ سارا ریکارڈ ہی تباہ ہو جائے نعوذ باللہ من ظالک کہ جہالت تو بغیر انہ چیزاتے لڑنا ہو کی میں اس آدمی نو رستے وچ بھی کہہ رہے ہا سی کہ پرانیاں باتان علم غیب دے جھگڑے آج کل بھی کوئی پڑیا لکھیا شریف ذمہ دار عالم وجہ تنازہ کر دا ہے ہو کہ اندر جی کہتے درورت پہن دی میں کیا ہونتے گناہگار تو گناہگار حد بھی جان دے کہ گزشتہ سال بھی اور کئی سال تو ساڑھے ملک وچ مسلسل لیلیو تو بھی اعلان ہوں دے ٹیلیوین تو بھی اعلان ہوں دے خبارج بیس پچیس دن پہلے خبر آ جان دی فلان تاریخ نو ایک بجے دو بجے سورج گرین ہوئے گا وی دن پہلے خبر اس دن ہر آدمی جی بی بی حاملہ ہے وہ اپنے آپ نو محفوظ کرے جس دے گھر کو اس قسم دے حالات نے جانور نو بھی محفوظ کرے لوگ خود بھی خیار رکن تو میں کیا ممکن ہے تجربہ کرنے والے جن ان موسمیات دا تے سورج اور چاندہ وہ عیسائی ہون غیر مسلم ہون شراب بھی ہون گناگار ہون اگر وہ اپنے تجربے انعال وی دن پہلو تو سورج گرین دی خبر دے سکتے ہیں تے رسول نو کل دا بھی پتا نہ ہوئے تو پھر رسول پڑے لکھے لوگوں کا رسول نہیں ہو سکتے ایس واس تے آج کل دے دور بجتے من را پہ گا کہ اگر سورج گرین دی خبر موسمیات آ لے یا اور کوئی تجربات کرنے والے مہینہ بیس دن پہلے دے سکتے ہیں تے رسول او ہو سکتا ہے آج کل دے دور بچ بھی یہ چیزیں ہن کوئی ایسیاں رہ گئی انجریاں زیادہ تو زیادہ قابل تحقیق ہوں ہونتے ذہن ہی طور ہوتے ہر آدمی اس قدر بلند و بالا فکر دا مالک ہے کہ آج کل ہر انسان بزاتے خود سمجھ دے مقام نبوت کیا ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب دے متعلق کہ نبی نو اپنی قبر دا علم نہیں میں کتے فوتوں کے دفن ہونا ہے ایسی غلطی ہے کہ کملی والے نے جلے بدر دے اندر کافر قتل ہونسی لیگ پا کے حضور نے فرمایا حاضر مقتل و عبا جہلین ایت ابو جال مرے گا ایت اتبا مرے گا ایت فلام مرے گا جتے جتے رسول کریم نے نشانیاں لگائیں حضیح شریف موجود ہے ہر مرنے والا اسے مقام تے مرے ہیں جیڑا کملی والا دو دن دشمن دی موت دے متعلق دس سکتا ہے کہ اس نے کتے مرنا ہے اے عجیب گلے کون اپنی موت دی تاریخ تے کبردہ و علم نہ ہو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس قدر وسیل نا اس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم متباس کرو کہ آدمی سرے تو دائرہ ایمان تو خارج ہے اور جتنا بھی کملی والن علم اللہ تعالی نے عطا فرمایا ذاتی علم صرف رب تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا علم سارا ہی عطائی رب العزت جل اللہ مجدہو نے عطا فرمایا اور عطا اس قدر فرمایا کہ الرحمن واللم القرآن فرمایا رحمان نے کملی والن قرآن پڑھا ہے تو یہ استاد بخیل نہ ہوئے تو تمام چیزہ شگرد ذہن چھپا دن دا ہے فرمایا رب بخل تو پاکے میں سارے دا سارا علم مصطفیٰ دے سینے وچ انڈیل دیتا ہے اور آج کل قوم لو اس قسم دے رانوائی کرو کہ انہاں دے اندر عشق رسول پاک پیدا ہوئے تنازوات دے متعلق مزید اصلاح اور اعتدال اور دلائل دی روشنی چکرار واسطے حصد دی ضرورت اس وجہ تو کہ اگر اس کی سمدیا چیزہ خیال کریے نا مسلن ایک آدمی زور دے جاندہ جی کل شریف پڑھنی بیدت اہل سنوات جماعت بریلوی دبا داب کل پڑھی جاندہ ایک پاس جو جمعے والے دن بھی جمعے رات بھی اور کسے تقریب اتے اعلان ہوں دے جی کل پڑھنی بیدت نبی نے نہیں پڑھی ولی نے نہیں پڑھی صحابیان نہیں پڑھی فلو نے نہیں پڑھی چلو کسے بات تے متفق تے ہو جاؤ لیکن میں بھی تے چشمدید گواہ ہاں اللہ پاک دی قسم چکے مسجد دے وچ کہنا نالے بھی کہنا کہ اگر غزرہ بھر گفتگو وچ غلطی ہو گئے تو اللہ مردیاں ایمان نہ دیں کہ چودری ظہور علائی مرہوم حدثے نہ الوفات پا گیا ہے دو دن وچ کل پڑھی گئی ہونا دی دو جگہ پہ ایک دن گئی پہلے ٹائم گجرات اور پشلے ٹائم لاہور میں اتفاق نہ لوں اس دن میں جلسے لہور گیا سی تعلقات دی بنیاد اٹھتے میں گجرات والی کل چو شریک نہ ہوں میں لاہور گیا سب بیرسٹر ہائی کورٹ دے جسٹس محمد رفیق تارر صاحب بیت میاں ممتاز دولتانات میاں محمد تفیل امیر جماعت اسلامی دے میاں فضل حق قائل حدیث اور مولانا عبیداللہ انور صاحب دے اوبندی مسلک دے بڑے انہوں دے مسلک دے بڑے محترم معالم جنہوں دے پچھے انتقال ہو گیا ہے وہ دی کلوچ سب موجود سی اور سب تو بڑی گلے کیا بیداللہ انور صاحب دے گئی لارڈ سپیکر کیتا پڑے کیتا گیا اور انہوں نے ساری کل دی تلاوت کی مولانا عامد علی صاحب شیرہ والے دروازے انہوں دے وہ بیٹے میں اور جمعیت علماء اسلام دے صوبہ پنجاب دے صدر سی انہوں نے کل پڑی قرآن مجید بھی صورتہ بھی سب کچھ اور اگے ملکی تے غیر ملکی جناب کپڑے تے سور تے فرور تے بڑا بہترین سامان بورا کٹھی دیا وچوں نے سجا کے رکھے آ اور کیا ہی بڑی دنیا اور میرے نال اتفاق نال یہ تھی اسی لائن چو بیٹے سی ہوتے مولانا عبدالستارخان عادی صاحب اور مولانا عبداللطیف صاحب بے توڑے اپنا دار خطیب جامع مسجد دارللوم قادری صاحب اے بھی اس سے موجود سی اور فضل الرحمان صاحب مفتی محمود صاحب دے لڑکے او بھی اس سے سب دن در موجود سی میں بھی اس سے موجود سی عبداللہ عنور صاحب نے کل پڑی سب لوگوں نے دعا منگی اور دعا تو بعد مغرب دی ازان ہوندہ وقت ہو گیا تو چلن لگے تو مولانا صاحب نو کئی آدمی تنقیدی مزاج بھی ہوندن دروازے آگے انہوں نے گڑی کھڑی سی ایک بندہ صوفیہ مگر دعا دا گیا تو کئی لگے جناب آگے تھے کوئی عورت سی فرمان دے سی تو آج تے پھر آپ بھی پڑ چڑی دوڑ کے انہوں نے کول چلا دی حالانکہ نہیں سی موزز ماحول تنقیدی گفتگو کرنی چاہی دی لیکن وہ چلا گیا تو کئی لگ پہ تو انہوں نے کئی لگے کہ میں اسے وقت تے کہن دا سی کہ تسی آس کلو پڑھالا آس کلو پڑھالا آس کلو پڑھالا پہ میں کوئی ایک دور دا آیا دوجہ ایک اور آدمی دور دا آیا تو کہن لگا نہیں نہیں میں انہوں نے منع بھی کیتا کہ ایسی گفتگو لوگ سارے اپنیاں سواریاں گاڑیاں تے نکل رہے ہیں نہیں وہ جی گفتگو نہیں کرنی وہ کہن لگا نہیں آج سمجھ آئی میں کیا تنکی سمجھ آئی کہن لگا سمجھ آئی کہ دال روٹی سکی تے غریب دے کر کورے لٹھے تے کلو پڑھنی بیدھتے تے امیر دے کر غیر ملکی سوٹا تے کلو پڑھنی جائز ہے اپنا اپنا مزاج اندھے لوگ وہ لوگ گرد گردو نہ دے ہو گئے انہوں نے پریشان کر دیتا ہوں لیکن بھارکیف مسلک دیوبند علماء جنہیں انہوں نے موجود سی محترم انہوں کو لو تو میں ایک سوال کیتا کہ ایک خوشی بھی گرلے اے تنقید کرنے آل آدمی جنہیں اے جائل اور انہوں نے محول مقدر کرنے کوش کی تھی ہے خوشی بھی گرلے کم از کم ایک مسئلہ تے ساڑھا جی اتفاق ہو گیا ہے اور جتنا اتفاق ہوندہ چلا جائے گا اتنے ہی لوگوں دے اندر نور ایمان چھو برکت انہوں بھی چلی جائے گی اے بڑی اچھی بات ہے کوئی ایسی گل نہیں لیکن تسی ان اے فوٹو بھی اخبارات جو آ جانے ہیں سب کچھ دوسرے دن آ بھی گیا تو ان ٹھیک تھاک رہے نا تے اس تو بعد فتوے بازی اور ایسی گل نہ کو کرنی چنانچہ اولا نا لوگا نے مولانا عبیداللہ صاحب دے اترازات کرنے شروع کر دیتے اور انہوں نے بڑی صفائی دینی پہ اپنی ان صفائی ہوتے نہیں شیسکتی کیونکہ کل تے اوپاڑا تو غرض ہے کہ ایسے طریقے نا تو سی جدو محول دیکھو گے نا اتشام اللہ اکتانوی صاحب نے دیکھیا صدر ایوب صاحب دی والدہ مرحومہ دا انتقال ہویا ریحانہ حریب پر ہزارے پرانے تعلقات دی بناتے ایوب صاحب نے صدر صاحب نے ایتانوی صاحب نے کراچی تو بلایا فون کیتا جہاز تے پنڈی آگئے اگے کار کھڑی سی ریحانے چلے گئے صدر ایوب صاحب نے دور اقتدار میں چلوں دی والدہ دا انتقال ہویا مولانا صاحب نے جماعت کرائی اور جماعت تو بعد باڑے سارے علماء تمام عقیدیاں دے بچ موجود سی انہاں بڑی جھٹ کے جنازے تو باگ فوراں دعا منگی تو بعد میں کسے بندے نے اتراز کی تھا تو مولانا صاحب ان فرمان لگے کہ ایوب تو میرا دید کاری جاتا لیکن اس کا بھائی کٹھر سنی ہے بہادر خان اگر میں دعا چھوڑتا تو این ممکن تھی کہ اتنے معزز محول میں گھڑ بڑ پیدا ہو جاتی میں نے محول کو تقدر سے بچانے کے لیے دعا مانگ دی تو دعا منگی ہو نا تو مقصد یہ ہے کہ چلو محول دے تقدر نو دور کرنے باتے بھی اگر دعا منگنی جائز ہے تو کم از کم ایک مسئلہ ہوتے تھے تو اللہ مادہ اتفاق ہو گیا اسی بھی آئندہ ہی کرانگے کہ اسی بھی دعا سواب بھی بجائے محول چھو تقدر دور کرنے باتے ہی منگنے ہا نکتہ نظر چھو بتدبیل کرنے تو کوئی فرق نہیں پہندا اس واسطے جنہیں چیزیں دونوں طرف تو ہندیاں ہندیاں خام خامنا میری دعا چیزیں دے اندر ایک بات بھی غلط ہوئے اللہ تبارک و تعالی میں نو مردیاں کلمہ ہی نصیب لکا میں کبھی غلط گل للچانے والچانے علی نہیں کیتی اس وجہ تو میں کہنا بھی علماء جدوں جدوں نے ضرور تو ہندی ہے کہ ساڑا ایسا دوستیں سرمایہ دار کہ اید ایسی حالات دے مطابق اگر برتاؤ نہ کیتا تے تعلق بھی ٹوٹ جائے گا دار للوم دا چندہ بھی ٹوٹ جائے گا ضروریات بھی ٹوٹ جانگی وہ ہر شک کر رہا ہوں دے کہ تسی ایسی ہو نیا مگر جمع پڑھنے ہلے بندے ایسی مگر لڑ دے رہنے فلانی شہر جائے دے فلانی شہر جائے دے فلانی شہر ہمیں میں تیسوا تے کہنا کھولے سینے منال یعنی یہ چیزیں ہو چکنے انہوں ایمان دارینا قبول کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ جو نام لکھانے واسطے تنقید تو اللہ بچائے تعریف دی توفیق ایک مرض ہے اللہ تعالی اس مرض تو بچن دی توفیق اور دیکھو تسی چھوٹی جی میں ایک گلتوں سنا نا میں نے اتفاق ہویا ہے دولتالے تو آگے آ دی ہے اوٹھے بڑا مٹی دا تیل وغیرہ نکلنے دی بڑی کمپنی شمپنی رہی میں نے تقریر کرنے واسطے جاندہ اتفاق ہویا میں تقریر کر کے صبح میں لے آنا سی میں دیکھیا ایک مولی صاحب نے صبح درد شروع کرنے میرا اتفاق نال موضوع ہے سی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت اللہ دن شفاعت کرنے اونا نے صبح شروع کر دیتا کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا چلونا دا کی دا سی میں نو دیتے کوئی اتفاق ایسا ہویا کہ میں جی دے گھر میں امان سی وہ آدمی میں انکہ لگا کہ شاہ صاحب میرا پٹھا ہے پٹھا ہے اٹھا پکانا ہے او دیتے جڑا سچے ہیں دا ٹھیکے دا رہے نا مسلی او تحصیل پھالیے دا رہنا لے او دا بچا چھیک سال دا فوتو گے وہ دی خواہش ہے کہ تسی جنازہ پڑھا کے جاؤ میں کہا بہت اچھا مغریب آدمی او دا حسلا افضائی بھی ہو گئی اگر مہتلا تو بات چلا گیا تو میرے واسطے بھی اچھا نہیں رہ گا پڑھ کے جانگے لیکن ٹائم ذرا جلدی کوئی نہ کیا نو بجے پڑھ لینے جنازہ پڑھنے واسطے گئے تھے اوہ مولی صاحب بھی تشریف لیا ہے میرا اندازہ ہے سی انہوں نے ویک چاہ کے کہ اے اوہ مرد ہو سکتا ہے جسی آواز صبح آ رہی سی میں جسے جناب نے پوچھا کہ صبح تسی درست دے رہے ہو کہیں لگے میں ہی دے رہے ہو میں کیا تسی فرما رہا ہی سی کہ کوئی جہنمیوں کو جنتی نہیں بنا سکتا کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا لا ینفو ولا یدر رو کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا کہ رسول اللہ شفاعت نہیں کر سکتے تسی کہیں لگے بلکل میں اب بھی کہتا ہوں میں کیا اچھا چلو تو اڑا کی دعا لکم دین کمبل یدین میں کوئی یہ دیتے اطراز نہیں لیکن ہے جس بچے دا جنادہ پڑھنا ہے کس دا بچہ ہے وہ کہیں لگے خان خان نائک مسلی ہے راجہ صاحب دے پٹھے تھے انہوں دے وہ دا بچہ فوت بچے دی عمر میں کیا کہ نہیں کہیں لگے دی عمر چھے سال میں کیا جناب دے جنادہ جری دعا پڑھنی جی وہ ذرا ارشاد فرماو